کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنے کلھاڑے کے وار سے کفار کی اوپر خدا کا کہر بن کر ٹوٹنے والا یہ گبرو جوان کون ہے تو دوستوں یہ کوئی اور نہیں بلکہ پیکرے کردار و وفا قوت فولات سے لبریز اور اپنی جاہو جلال سے تاغوتی قوتوں کے عوثان خطا کرنے والا ترگت علب یعنی کے نور گل ہے دوستو ہمارے پرائیم انفو یوٹیوب چینل پر خوش آمدید اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامات کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری نوٹیفکیشنز ملتی رہیں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو درلس ارترل میں دکھائے جانے والے کردار نور گل یعنی کے ترگت علب کی بائیوگرفی اور ڈاکیومنٹری دکھانے جا رہا ہوں دوستو ترک مسلمانوں کی تیرمی صدی میں اسلامی فتوحات پر مبنی ترکیش ڈراما سیریل ارترل غازی نے پاکستان میں مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں اس ڈراما سیریل میں ایک بہت ہی بہادر جاندار اور ندر کردار دکھایا گیا ہے جس نے اس ڈرامے میں جان ڈال دی ہے اور اس کا نام ہے ترگت علب یعنی کے نور گل دوستو نور گل بارہ سو عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور آپ تیرہ سو تئیس عیسوی میں ایک سو تئیس سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچھ کر گئے تھے آپ کی شہریت کی اگر بات کی جائے تو آپ کا تعلق سلطنت عثمانیہ سے ہمیں دکھائی دیتا ہے دوستو ترگت علب کی خاص بات یہ ہے کہ آپ سلطنت عثمانیہ سے پہلے ہی سے غازی تھے وہ ارترل کے سچے دوست ساتھی اور ہمدر تھے ارترل کی وفاعت کے بعد ترگت علب سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمانے اول کے بھی وفادار رہے اور حکومت میں ان کے معاون تھے انہوں نے ایک سو پچیس برس کی لمبی عمر پائی اور آخر وقت تک میدان جنگ میں سرگرم رہے بچپن میں منگولوں نے ان کے والدین کو شہید کر دیا تھا ان کا ہتھیار ان کا مشہور کلہارہ تھا اور وہ واحد جنگجو ہیں جنہوں نے تیغو سنہ کے بجائے کلہارے کو اپنا ہتھیار بنا لیا ان کا مقبرہ ترگت علب گاؤں انگول یعنی کہ ترکی کے قبرستان میں واقع ہے ارطل غازی کے مقبرے کے باہر ترگت علب کے نام سے منصوب ایک اعزازی قبر بھی ہے جو کہ ان کی اصلی آرام گا نہیں ہے دوستو اٹھارہ سو ستتر میں روس اور ترکی کی جو جنگ ہوئی تھی جو کہ اٹھارہ سو ستتر سے اٹھارہ سو اٹھتر اسوی تک جاری رہی اس دوران ہی وہاں پر موجود بلغاریہ کی مسلمانوں نے ایک شہر بسایا جس کا نام سلطان کے مشورے سے ترگت علب کے نام پر ترگت علب رکھ دیا گیا اور انیس سو چھاسی میں اس علاقے کو کسبے کا درجہ دیا گیا یہاں کی معیشت کاشتکاری پر منحصر ہے اہم فصلوں میں تمباکو کپاس زیتون ٹماٹر اور گیہو شامل ہیں کچھ شہری پاور پلانٹ اور کوئلے کی کانوں میں بھی کام کرتے دکھائی دیتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ترگت علب نے اپنی تمام تر زندگی کسی تلوار یا تیر سے وار نہیں کیا بلکہ ان کے پاس ایک خاص مخصوص کلہارا تھا جس کی مدد سے انہوں نے تمام جنگوں میں حصہ لیا اور وہاں پر اپنی بہادری کے جھنڈے گاڑے ان کے سامنے کوئی بھی تاغوتی قوت نہ ٹک سکی اور ایسی جوامردی سے ان سے لڑتے تھے کہ کفار کے لشکروں کے لشکروں کو نستو نابوت کر دیتے تھے اور ان کا نام و نشان اس صفحہ ہستی سے مکمل طور پر مٹا دیتے تھے تو دوستو ان کے جو کلہارا ہے اس کی خاص بات کیا ہے یہ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو ترکت کا جو ہتھیار تھا وہ ان کا کلہارا تھا جو اب ترکی کے اجائب گھر کی زینت بنا ہوا ہے دوستو یہ کلہارا 92 سنٹی میٹر طویل تھا اور تقریباً 1650 گرام یعنی کہ ایک کلو 650 گرام وزنی تھا یہ بسری سٹیل سے بنا ہوا تھا اور یہ کلہارا دو دھاری تھا دستے میں چمڑا لگا ہوا تھا اور ان کا کلہارا مشرق و مغرب میں اب تک کا سب سے مضبوط کلہارا مانا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کا یہ کلہارا چلتا تھا تو اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے چاہے منگول ہوں یا پھر سلی بھی سب کو وہاں کی خاک چاننی پڑتی تھی اور یہ اس قدر بہادری سے لڑتے تھے کہ ارترل کو ان کی جانفشانی ان کی بہادری اور ان کی عظمت و جلال پر فخر تھا اسی لیے وہ ان کو اپنا بھائی کہا کرتے تھے اور ہر جگہ یہ ان کے ساتھ موجود ہوتے تھے اور تقریباً تمام کی تمام جنگیں ہیں انہوں نے آپس میں ایک ساتھ لڑی ہیں دوستو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ارترل غازی کا کتنا جامباس سپاہی تھا جس نے ایک کلہڑے کے زور سے سلی بھیوں کے ایوانوں کو لرزہ کر رکھ دیا تھا